ایلو فرینڈ موویز جیسی سٹارٹ ہوتی ہے تو ہمیں کچھ کریچر دکھائے جاتے ہیں جنہیں آکس کہتے ہیں آکس دکھنے میں کچھ انسانوں کی طرح ہوتے ہیں لیکن یہ انسانوں کے نسبت کافی زیادہ بڑے اور پاورفل ہوتے ہیں وہی ہمیں ایک آکس دکھایا جاتا ہے جس کا نام ڈیورٹان ہوتا ہے ڈیورٹان کی باتوں سے ہم یہ جان پاتے ہیں کہ آکس کا قبیلہ ایک میجک سے ڈیسٹرائے ہو رہا ہے اس میجک کی وجہ سے بہت سے لوگ مارے جا چکے ہیں لیکن قبیلے کو بچانے کے لیے انہیں یہ جگہ چھوڑ کر کہیں اور جانا ہوگا اس کے بعد ہم ڈیورٹان کی وائف کو دیکھتے ہیں جس کا بیبی پیدا ہونے وارا تھا ڈیورٹان اس کی وائف ساری سوچیشن کو دیکھتے ہوئے اپنے بچے کے فیچر کے بارے میں بہت پریشان ہوتے ہیں سب آکس کے لوگ ایک جگہ گھٹے ہوتے ہیں وہاں ہم ان کے ایک ریڈر گلڈان کو دیکھتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ قبیلے کے ریڈر گلڈان کے پاس میجکل پاور ہوتی ہیں اور اسی بات کا فائدہ اٹھا کر وہ سب ہی آکس پر حکم چلاتا ہے وہیں پر ہمیں ایک لڑگی دکھائی جاتی ہے جو کہ عدی تو انسان تھی مگر عدی آکس تھی مگر وہ گلڈان کی قیدی تھی اس لیے کیونکہ وہ برے کاموں میں گلڈان کا ساتھ نہیں دینا چاہتی تھی یعن تو یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ گلڈان انہی لوگوں کو سکریفائز کرنے والا ہے جنہیں اس نے قیدی بنایا ہوا ہے اور گلڈان سب قیدیوں کی سول کو میجک کے سامنے سکریفائز کر دیتا ہے جس کی وجہ سے میجک سے ایک دور اوپن ہوتا ہے جس کے ذریعے یہ دوسری دنیا تک جا سکیں گلڈان اپنے آدھی آکس کے قبیلے کو لے جاتا ہے لیکن تب ہی وہ دور کلوز ہونے لگتا ہے جس کی وجہ سے آکس کے آدھے لوگ دوسری دنیا میں لے جاتے ہیں تب ہ ہم دیکھتے ہیں کہ دور اٹان کی وائف کو پین ہونے رکھتا ہے یہ دیکھ کر دور اٹان کا ساتھ ہی اس پر غصہ کرتا ہے کہ تم اپنی وائف کو یہاں کیوں لائے تب ہی وہاں ایک بیبی کی بٹھ ہوتی ہے لیکن وہ بچہ مرا ہوا ہوتا ہے لیکن یہاں پر گلڈان اپنے میجک کا استعمال کر کے ایک ہرن کی زندگی کو اس بچے میں ڈال دیتا ہے جس سے وہ بچہ دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہمیں کمانڈر لاثر دکھائے جاتے ہیں جہاں انہیں ایک لوکیشن کا ن نام سٹاروینڈ ہوتا ہے وہاں سے ایک میسیج سیو ہوتا ہے وہ میسیج یہ تھا کہ سٹاروینڈ پر کسی نے اٹیک کر دیا ہے وہ سٹاروینڈ کے کنگ نے کمانڈر لاثر کو اپنے پاس بلایا ہے اس کے بعد کمانڈر لاثر فوراں سٹاروینڈ کے لیے نکل پڑتے ہیں وہاں جا کر وہ ایک جادوگر سے ملتے ہیں لاثر جادوگر کو غلط سمجھتا ہے اور اسے پکڑ لیتا ہے کیونکہ وہ جادوگر بہت سی ڈرڈ بڈیز کے پاس ملا تھا پھر لاث لاثر جادوگر سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو اور یہاں کس مقصد کے لیے آئے ہو جس پر جادوگر جواب دیتا ہے کہ ہم لوگوں پر کافی بڑی مسئبت آنے والی ہے اور آپ نے مجھے غلط سمجھا ہے میں دشمن نہیں ہوں لاثر جادوگر سے پوچھتا ہے کہ آخر تم کس مسئبت کے بارے میں بات کر رہے ہو جس پر جادوگر کہتا ہے کہ یہی بات پتہ کرنے کے لیے میں ڈرڈ بڈیز پر سرچ کر رہا ہوں پھر لاثر جادوگر کو اجازت دے دیتا ہے کہ وہ ڈرڈ بڈیز پر سرچ کرے تب ہی ایک ڈرڈ بڈیز سے گرین کلر کا دعا نکلتا ہے یہ دیکھ کر وہ جادوگر ڈر جاتا ہے کہ ہمیں جتنا جلدی ہو کنگ کو اس بارے میں انفارم کرنا ہوگا اس کے بعد وہ دونوں سٹارمنٹ کے کنگ سے ملنے جاتے ہیں ان کی بات سننے کے بعد کنگ لاثر کو آرڈر دیتا ہے کہ وہ ایک آدمی کو یہاں پر لے کر آئے جس آدمی کو یہاں پر بلوائے گیا ہے وہ اصل میں سٹارمنٹ کا گارڈین تھا اس گارڈین کے پاس بھی می گارڈین کو لینے کے لیے وہاں سے نکل پڑتے ہیں جہاں وہ اس گارڈین سے ساری بات شیئر کرتے ہیں اور اسے یہ بھی بتاتے ہیں کہ کینگ نے آپ کو پیلس میں بلایا ہے وہاں سے جانے کے لیے گارڈین اپنی میجیکل پاور کا یوز کرتا ہے اور ایسا کرتے ہی وہ پلک چھپکتے پیلس میں پہنچ جاتے ہیں کینگ جب اس گارڈین کو دیکھتے ہیں تو وہ کافی خوش ہو جاتے ہیں اور انہیں ساری سیچیوشن بتا کر ہلپ مانگتے ہیں جس پر وہ گارڈین مشورہ دیتا ہے کہ ہمیں وہاں جا کر انویسٹیگیشن کرنی چاہیے جہاں پر جادوکر کو ڈیٹ باڈیز ملی تھی کیا پتہ وہاں پر جانے سے ہمیں کچھ پتا چل جائے اس کے بعد وہ گارڈین کچھ سوجر کو لے کر اس جگہ کے لیے نکل پڑتے ہیں لیکن ان لوگوں پر آکس اٹیک کر دیتے ہیں اور وہ لاثر کے آرمی کو بوری طرح سے مارتے ہیں یہ دیکھ کر گارڈین اپنی میجیکل پاور کا یوز کرتا ہے جس سے وہ سارے آکس مارے جاتے ہیں اور جس آکس پر میجیک کا اثر نہیں ہوتا وہ نہیں مرتے اپنے میجیک کو استعمال کر کے وہ گارڈین کمزور ہو جاتا ہے اس لئے وہ واپس اپنی سٹی آ جاتا ہے دورٹان کا ساتھی لاثر پر اٹیک کر دیتا ہے لیکن اس لڑائی کے دوران لاثر دورٹان کے ساتھی کا آتھ کار دیتا ہے جس سے دورٹان کے ساتھی کو وہاں سے بھاگنا پڑتا ہے یہ سب کچھ دیکھ کر دورٹان وہاں سے بھاگنا شروع کر دیتا ہے لیکن تب ہی وہ گرونا کو وہاں پر دیکھتے ہیں جو کہ ایک چین کے ساتھ بندی ہوئی ہے پھ اور وہ جادوگر اور لاثر گرونا کو قیدی بناغر کنگ کے پاس لے آتے ہیں کنگ گرونا سے پوچھتا ہے کہ آخر تم کون ہو اور یہاں پر کیوں آئے ہو اور کہاں سے آئے ہو جس پر گرونا کہتی ہے کہ ہم اس دنیا کے نہیں ہیں کیونکہ ہماری دنیا ختم ہو رہی ہے اس لئے ہم آپ کی دنیا پر قبضہ کرنے آئے ہیں اس کے بعد کنگ گرونا سے ہیلت مانگتے ہیں کیونکہ کنگ کو ریلائز ہوتا ہے کہ گرونا اپنے قبیلے والوں کو پسند نہیں کرتی اس لئے وہ ان کا ساتھ بھی نہیں دیتی اس کے بعد ہم دیوریٹان کے ساتھی کو دیکھتے ہیں جسے گولڈان صدا دینے کے لئے موت دینے والا ہوتا ہے وجہ یہ تھی کیونکہ وہ انسانوں سے ہار کر آیا تھا گولڈان دیوریٹان کے ساتھی کو کہتا ہے کہ وہ اپنی سول کو فل میجک کے لئے سکرفائز کر دے لیکن کیونکہ دیوریٹان اپنے ہی ساتھی کو مرتے نہیں دیکھ سکتا تھا اس لئے وہ اپنے ساتھی کو بچا لیتا ہے یہ دیکھ کر گولڈان کو غصہ آ جاتا ہے لیکن دیوریٹان گولڈان کو کافی سمجھانے کی کوشش کرت ہے کہ دیکھیں ہماری جنگ آپس میں نہیں ہے بلکہ انسانوں کے ساتھ ہے اس لئے میں آپس میں ایک دوسرے سے نہیں لڑنا چاہیے یہ بات سن کر گلڈان دلوٹان کے ساتھی کو معاف کر دیتا ہے گلڈان بتاتا ہے کہ مجھے اور زیادہ پاورفل ہونے کے لیے فیل میجک کو انسانوں کا سکریفائز دینا ہوگا اس لئے وہ آکس کو حکم دیتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ انسانوں کو پکڑ کر لائے جائے اگلے دن دلوٹان اپری فرنڈ سے باتے کارا ہوتا ہے اس کنڈیشن کے بارے میں بتاتا ہے جو وہاں چار رہی ہوتی ہے دلوٹان کا فرنڈ کہتا ہے کہ آج ہمارا قبیلہ جس حال میں اس کی وجہ گلڈان کا میجک ہے اگر گلڈان نہ رکا تو سٹور ون کے بہت سے لوگ مارے جائیں گے جس پر دلوٹان کہتا ہے کہ تمہیں گلڈان کے گینس کچھ کرنا چاہیے جس پر اس کا فرنڈ کہتا ہے کہ ہم اتنے پاورفل نہیں ہیں کہ گلڈان کے خلاف جا سکیں اس کے میجک کا سامنا کر سکیں اگلے دن کنگ گرونہ کو اپنے مشن کے لئے ریڈی کرتا ہے جہاں بار کوئن گرونہ کو ایک خاص قسم کا نائف دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مشکل وقت میں یہ تمہارے کام آئے گا اس کے بعد گرونہ لاثر اور جادوگر کے ساتھ آکس اپنے کے قبیلے واپس آ جاتے ہیں جہاں بار دلوٹان انہیں دیکھ لیتا ہے لیکن وہ انہیں کچھ نہیں کہتا وہ انہیں کوئی بھی نقصان نہیں پنچاتا بلکہ وہ جادوگر سے کہتا ہے کہ میں تمہارے کنگ کے ساتھ ایک ڈیل کرنا چاہتا ہوں اور وہ مجھ سے ملنے کالی پڑی پر آئے اگلے دن کنگ اپنی آرمی کے ساتھ دلوٹان سے ملنے کالی پڑی پر آتا ہے جہاں پر وہ سب لوگ پنائن بناتے ہیں کہ کیسے گلڈان کو مارا جائے لیکن وہی پر گلڈان کے لوگ انہیں چھپ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ کنگ کی آرمی پر اٹیک کر دیتے ہیں تب ہی وہ گارڈین ایک مونٹین پر کھڑے ہو کر میجک استعمال کرتا ہے جہاں پر وہ انسانوں اور آکس کے درمیان ایک دوار بنا دیتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ کنگ کا بیٹا دوار کی دوسری سیٹ پر رہ گیا ہے جہاں پر آکس تھے دوار کے زیادہ مضبوط ہونے کی وجہ سے وہ اپنے لوگوں میں نہیں آ پاتا اور ڈیلٹان کا ساتھ ہی اسے مار دیتا ہے کنگ اپنے بیٹے کو بچانے کی پھر وہ جادوگر گارڈین کو اٹھا کر اس کے آنکھ میں دیکھتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فیلم میجک کی وجہ سے گارڈین کی آنکھیں سبز ہو گئی ہیں یعنی اس پر بھی گلڈان کا میجک اثر کر گیا ہے اس کے بعد ہم جادوگر اور گرونہ کو دیکھتے ہیں جو گارڈین کو ایک جادوی پول کے پاس لے جاتے ہیں اسے وہاں جاکر لٹا دیتے ہیں اس کے بعد گرونہ وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد ہم جادوگر کو دیکھتے جو میجک کے بارے میں انفارمیشن لینے کے لئے وہاں بکس پڑتا ہے لیکن تب بھی وہاں پر اسے کوئی دکھائی دیتا ہے جو اسے بتاتا ہے کہ تمہارا گارڈین ہی وہ شخص ہے جس نے گلڈان کی یہاں آنے میں مدد کی جادوگر فوراً یہ بات لاثر کو بتاتا ہے یہ بات سنکا لاثر کو بھی اس گارڈین پر شک ہوتا ہے دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈروٹان کا ساتھی ڈروٹان کے لوگوں کو مار رہا ہوتا ہے کیونکہ اس نے آکس سے بقاوت کی تھی ڈروٹان کا ایک دوست ڈروٹان کی وائی کو وہاں سے بقا دیتا ہے تاکہ وہ اپنے بچے کی جان بچا سکے لیکن رستے میں ایک گلڈان کا آدمی سے پکڑ لیتا ہے تب بھی ڈروٹان کی وائی اپنے بچے کو ایک ٹکری میں رکھ کر پانی میں بہا دیتی ہے لیکن وہاں اس آکس اور ڈروٹان کی وائی کے درمیان کافی فائٹ ہوتی ہے وہ ایک دوستے کو مار ڈالتے ہیں پھر وہ گارڈین کنگ کو مشورہ دیتا ہے کہ ہمیں آکس پر اٹیک کر دینا چاہیے تاکہ ان کا ختمہ کیا جا سکے لیکن لاثر کنگ کو کہتا ہے کہ ابھی ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے لیکن کنگ اپنے بیٹے کی موت کی وجہ سے کافی دکھی ہوتا ہے اس لیے وہ آکس کے گینج جنگ کا اعلان کر دیتا ہے لیکن جنگ میں گارڈین ان کے ساتھ نہیں جاتا ہے بلکہ کوئی بہانہ بنا کر اپنی سٹی چلا جاتا ہے اب آکس کے قبیلے میں ڈیوروٹان گلڈان کو فائٹ کا چیلنج کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جو فائٹ میں جیتے گا وہ قبیلے کا نیا سردار ہوگا اس کے بعد ڈیوروٹان اور گلڈان کے درمیان کافی زبردست لڑائی ہوتی ہے دوسری طرف ہم گارڈین کو دیکھتے ہیں جو کہ فلم میجک کا یوز کرنا شروع کر دیتا ہے اور یہاں پر ایک بار پھر وہ دروازہ اوپن ہوتا ہے ڈیوروٹان اور گلڈان فائٹ میں بیزی ہوتے ہیں پھر گلڈان کہتا ہے کہ اس گارڈین نے ہمارا ساتھ دینے کے لئے اپنا کام شروع کر دیا ہے اسے اپنی میجک کا استعمال کر کے پوری طرح دوار کو کھول دینا چاہیے لیکن وہ اس فائٹ میں ڈیوروٹان کے ساتھ ٹرک کھیلتا ہے وہ اسے دھوکہ دے کر اس کی سول کو فلم میجک کے لئے سیکریفائز کر دیتا ہے اتنی دیر میں وہاں پر کنگ کی آرمی بھی آ جاتی ہے وہ دور اپن کرنے میں گلڈان کی آلپ نہ کر سکے دوسری طرف گلڈان دور کو اپن کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جس سے گلڈان کے باقی آکس اس دنیا میں آنے لگتے ہیں پھر لاتھر اور جادوگر گارڈین کے پاس جاتے ہیں اس سے فائٹ کرتے ہیں اسے احرا دیتے ہیں جس وجہ سے اس گارڈین کا میجک رک جاتا ہے وہ دور بند ہونے لگتا ہے اور وہ جتنے بھی آکس تھے وہ اس دنیا میں نہیں آ پاتے لیکن یہاں پر وہ گارڈین مرنے سے پہلے ایک اچھا کام کر جاتا ہے وہ ایک دور اپن کرتا ہے کہ جو لوگ وہاں پھنس چکے ہیں وہ واپس اپنے گھر آ سکیں دور کو اپن دے کر کنگ اپنی آرمی کو آرڈر دیتا ہے کہ وہ قیدیوں کے لے کر جلدی سے سٹارمن چلے جائیں یہ سنکہ سارے سوجر ایسا ہی کرتے ہیں سب بھی قیدیوں کو صحیح سلامت سٹارمن لے جاتے ہیں لیکن تب ہی دور کلوز ہونے لگتا ہے کیونکہ گارڈین مرنے والا ہوتا ہے اسی دوران بہت سے آکس کافی سارے لوگوں کو مار چکے ہوتے ہیں اور دور کلوز ہو جاتا ہے یہ سب کچھ دیکھ کر کنگ گرونا کو کہتا ہے کہ اس سے پہلے آکس مجھے مار دیں تم مجھے مار ڈالو تاکہ میری موت پر یہ آکس تمہیں اپریشیائٹ کریں تاکہ تم انسانوں اور آکس کے درمیان امن کی وجہ بن جاؤ اب گرونا ایسا کرنا تو نہیں چاہتی تھی لیکن وہ ساری بات سمجھ جاتی ہے کہ لاٹھ ہی کرنے کے لیے ضروری ہے وہ نائف سے کنگ کو مار ڈالتی ہے گرونا کو ایسا کرتے دیکھ کر سارے آکس اسے اٹھا کر گلڈان کے پاس لے جاتی ہیں گلڈان گرونا سے کافی امپریس ہوتا ہے اور جب لاتھر وہاں پر آتا ہے تو وہ کنگ کو اسی نائف سے مرا ہوا دیکھتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ ضرور گرونا نہیں کیا ہے تب ہی لاٹھر کنگ کی بارڈی کو اٹھا کر وہاں سے جانے لگتا ہے لیکن دیروٹان کا ساتھی اس پر اٹیک کر دیتا ہے ان دونوں کے درمیان فائٹ ہوتی ہے اس فائٹ میں لاٹھر دیروٹان کے ساتھی کو مار دیتا ہے اور کنگ کی بارڈی کو لے کر پیلس پہنچ جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کوئین آکس کے خلاف جنگ کا اعلان کر دی ہے اس کا لیڈر وہ لاٹھر کو بناتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دیروٹان کا بیٹا کسی انسان کو مل گیا ہے اور یہاں پر یہ مووی ختم ہو جاتی ہے